اس طرح سے آپ نے اس کو حال کر لینا اچھی طریقے سے کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اسی طرح کی ریمڈی گروہ میں بناتے تھے اور ان کے دانت بھی مضبوط ہوتے تھے اس کو آپ نے صبح اور شام جن میں دو بار پلائی کرنا اس سے آپ کو بڑا زبردرست ریزلٹ ہے سخت سے سخت پیلے دانت دو منٹ میں ہم کس طرح سے ساف کر سکتے ہیں آج کی ریمڈی آپ کے لئے بڑی زبردرست ہونے والی ہے جن میرے بہن بائیوں کے دانتوں میں کیڑے لگے ہیں مسورے پھولے ہیں یا ہم کے دانتوں سے خون نکر رہا ہے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا ہے یا آپ مسورے پھول گئے ہیں تو یہ ریمڈی آپ کے لئے بہت سپیشل ہونے والی ہے تو بینہ سکیپ کیے میری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا بینہ ٹیمز ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی کریے سے الحمدلی اللہ جی ہم بھی کریے سے آج آپ کے لئے بڑی زبردرست ریمڈی لے کے ہیں جس سے آپ کے سالوں پرانے داگ دانتوں کے جو داگ ہیں جن میں کیڑا لگا ہے اور ان کو مسورے پھولے ہیں اور آپ کے دانتوں میں سے خون نکل رہا ہے تو کسی قسم کا جو آپ کے دانتوں کا مسئلہ ہے تو آج آپ کے لئے یہ بہت سپیشل ہونے والی ہے آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو کریں شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں پہلے ہم نے لسن لیا لسن کے چار پانچ آپ نے جوہیں اس طرح سے لے لیے نہیں کلیہ لے لیے ان کو آپ کے لئے چھیل لیے کیونکہ لسن جو ہے یہ بہت زبردست اس کی ہے ہم کھانے میں تو استعمال کرتے لیکن یہ پہلے کہ قدیم زبانوں میں ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے اتنے ناہر باج ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا گھر میں ہی ایسے ٹوٹکے کرتے تھے ہمارے بڑی جو بزرگے تھے اسی طرح سے اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے تو آج کی ریمڈی آپ کے لئے بڑی احسان ہونے والی آپ کے دانتوں کی ہر طرح کی بیماری دانتوں میں اگر کیڑا لگا ہوا ہے یا آپ کی بسوڑوں میں سے خون آ رہا ہے اور اگر آپ کے مسوڑے سوجل کی وجہ سے پھولے ہوئے اور درد ہو رہا تو ہر قسم کی بیماری کے لئے جو آپ کے دانتوں کی ہے اس کے لئے بڑی زبردست ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹ پیسٹ ہے لونگ والی تو بہت بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس لونگ والی ٹوٹ پیسٹ نہیں ہے جیسے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے چار عدد لونگ اس میں ڈال لیں اور ان کو اچھی طریقے سے آپ نے پیس لینا ابھی میں آپ کو بری کر کر دکھاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے یہ دیکھیں جی میں نے لونگ اور لسن کو میں نے کو تھے لیا اب میں اچھاہ بنے كوام ملłos دکھاتے ہوں کس طرح سے اس میں کون کون سو چیزیں ڈال لی ہیں ساتھ رہے گئے کہ ابھی آپ کو دکھاتے نکال کر یہ دیکھیں جی یہ میرے لانگ اور جو لیسن ہے اس کو میں نے بریک کوٹ لیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بریک کر لیا اب آپ کے پاس اگر ٹوپیسٹ وائٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر وائٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے تو اس میں اب ہم نے ڈال لی ہے ٹوپیسٹ یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ٹوپیسٹ ڈالی اب ایک چیز اور اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ نمکہ بہت کمار ہے کیونکہ جو ہ ہمارے داتوں سے خون آتا ہے نمک اس کو روکتا ہے تو ہم نے اس میں نمک دارنا ہے بہت تھوڑی سی تعداد میں اس طرح اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اتنا سا ہم نے ایک چھٹکی بار ہم نے نمک اس میں ڈالنا اس سے جو ہمارے مسوڑا میں سے خون نکلتا ہے نا بند ہو جاتا ہے تو یہ ان میرے بہن بھائیوں کے لیے کیونکہ زمانہ قدیم میں تو اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی تھی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس اس وقت کے لوگ کم جاتے تھے تو یہ دیکھیں جی میں نے ریم ڈی تیار کا لی ہے اس طرح سے ہم نے ان بچوں کے لیے ہے جو کینڈی وغیرہ کھاتے ہیں لے ایسی کی کھاتے ہیں جنو کے چاکرڈ وغیرہ کھاتے ہیں ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں دانتوں میں کیڑا لگتا ہے دانتوں میں سے خون نکلتا ہے تو اس طرح کی ریم ڈی Estadienمز بچوں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے جو جو پانچ cigرٹ کھاتے ہیں ان کے سالوں سے دانت خراب ہے تو یہ استمار کریں گے آپ نے اس کو بنا کر اس طرح سے آپ اس کو فریج میں تین دن کے ل یہ بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں دو سے تین بار کریں گے تو آپ کے دانت موٹیوں کی طرح فید ہو جائیں گے اگر یہ پندرہ سال سے بڑے عمر کے بچے نے استعمال کرنا تو آپ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے کیونکہ میں نے چھوٹے بچے کے پلاہی کر کے آپ کو دکھانا ہے تو لائیو اس کا ریزلٹ دکھانا ہے تو اس لیے میں نے اس میں لیمن نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے کی عمر دس سال ہے تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس اس کا استعمال کرنا ہے میرے چھوڑا بچہ اس کے دانت کے کتنے خراب ہو چکے ہیں پیرا پانے اس میں کیڑا بھی لگا ہوا ہے اور اس کے یہ دیکھیں کینڈی بگرہ کھا کر اس کے دانتوں کا کیا ستیہ نہ سہت اس کو ہم ابھی آپ کے سامنے لائیو ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے آپ نے اپنے بچے کے دانتوں کو صاف کرنا ہے بلکہ اس کو آپ نے صبح اور شام دین میں دو بار پلائی کرنا ہے اس سے آپ کو بڑا زبردرس ریزلٹ ملے گا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے بچے دانتوں کے دانتوں کو صاف ہو گئے اچھے طریقے سے بچے کے دانت آپ کے سامنے ہی صاف ہو گئے تو یہ دیکھیں اندر سے بلکل صاف ہو گئے اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے بچوں کو اور بڑوں کے جن کے دانت خراب ہے اس طرح سے اپنے دانتوں کے پلائی کرنا ہے اور اسی طرح سے دو مل کے بعد آپ نے کھولی کرنی تو آپ کے دانت بھی موتیوں کے طرح صاف ہو جائیں گے کتنے بھی پرانے سے پرانے داگ سگرٹ پانٹ کے کسی کے چوکلیٹ وغیرہ کے ٹوفی اور کنڈیاں کے سب کے دانتوں سے دو بار آپ استعمال کریں گے تو یہ ہے اپنے صبح اور شام اپلائی کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے لیے دیکھیں ایک بار ہی کرنے سے اتنے اچھے دانتوں گئے تو دو بار آپ دن میں دو بار کریں گے تو کتنے اچھے طریقے سے آپ کو رزلٹ بہت زبردست ملے گا آپ کے دانت بلکل صاف ہو جائیں گے تو آپ بھی اسی طرح سے پیسٹ بنائیں اور اپنے دانتوں کو موتیوں کے طرح سفید چمکدار بنائیں تو میرے کہ یہ ویلٹیوز آپ کے لیے بڑی زبردست ہون سرسوں کا آئی لینا اس طرح سے آپ نے کسی بھی برطن میں لے لیں کسی چیز میں چمچ میں لے لیں تو دوسری چیز اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے نمک نمک جو ہے ہمارے دانتوں سے جو خون وغیرہ آتا ہے اس کے لیے بڑی زبردست اس کی ریمڈی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے دن میں ایک بار اپلائی کرنا ہے ان کے لیے جن کے دانتوں سے خون آتا ہے یہ سرسوں کا آئیل اور جو نمک ہے نا یہ بھی ہمارے پرانے زمانے میں لوگ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جن کے دانتوں میں یہ کیڑا وغیرہ لگا ہوتا تھا یا ان کے خون نکلتا تھا دانتوں سے تو ان کے لیے بڑی زبردست ہے اور یہ والی ریمڈی آپ نے دن میں ایک بار استعمال کرنی یہ والی اگر آپ کے دانتوں میں پیرا پاننا ہے تو آپ نے یہ والی دن میں دو بار استعمال کرنی اگر آپ کو ہماری کوئی بھی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ مک اور تیل کو جو آپ نے فنگر کی م ایک ہی بار استعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں میں خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائیں گے